اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ اگر ایک ایسا ملزم جو نون بیلیبل افینس کے اندر جھیل کے اندر ہے اور کافی عرصہ گزرنے کے باوجود اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو کیا اس صورت میں وہ زمانت کا حق دار ہو جاتا ہے یا نہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری ان ویڈیوز کو ریگولرلی دیکھنے سے آپ کو فویداری مقدمات کی پروسیجر کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جب بھی کوئی ملزم کسی نون بیلیبل افینس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کو بیل نہیں ملتی اور وہ کافی عرصے تک جیل کے اندر رہتا ہے تو کیا اس سے اس کو زمانت کا حق مل جاتا ہے یا نہیں آئیے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں فور نائٹی سیون سی آر پی سی میں ایک پروائزو ہے جس کے تحت یہ ہے کہ اگر ایک ملزم نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا دس سال سے کم ہے تو اس صورت میں اس کو اگر اس کے کیس کا فیصلہ ایک سال تک نہیں ہوا تو پھر اس کو زمانت دے دی جاتی ہے اور اگر ملزمہ عورت ہے تو پھر چھ ماہ تک اگر اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو زمانت دے دی جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی ایسا ملزم جیل میں ہے جس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا سزا موت ہے عمر قید ہے یا دس سال ہے تو اس صورت میں اگر دو سال تک اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا اور وہ جیل میں ہے تو پھر وہ اپنی زمانت اس ٹیچٹری گرونڈ کی اوپر لگا لیتا ہے اور اس کو زمانت قانونی طور پر مل سکتی ہے اگر کسی ملزم نے پہلے بھی زمانت لگائی ہے اور وہ خارج ہو گئی ہے اس کو زمانت نہیں دی گئی ہے اور اب دو سال کا وقت گزرنے کے باوجود وہ ابھی تک جیل میں ہے اور اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا تو پھر وہ دوبارہ زمانت لگانے کے ایل ہو جاتا ہے اور اس گرونڈ کی اوپر وہ دوبارہ زمانت لگا سکتا ہے جب بھی ہم سٹیچٹری گرونڈ کی اوپر زمانت لگاتے ہیں یعنی اگر ایک ملزم قتل کا ملزم دو سال سے جیل میں ہے تو اس گرونڈ کی اوپر جو زمانت لگائے گا وہ اس کی اوپر کسی میرٹ کو دوبارہ سے ڈسکس نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ملزم نے گرفتاری کے بعد زمانت لگائی تھی اور زمانت سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے آن میرٹ خارج ہو چکی ہے اور اب دو سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس نے سٹیچٹری گرونڈ کی اوپر زمانت لگانی ہے تو میرٹ کی اوپر وہ زمانت نہیں لگا سکتا اور کسی میرٹ کے کیس کو اس سٹیچٹری گرونڈ کی بیل میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا لیکن اس میں ایک چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آنریبل کورٹ کسی ایسے ملزم کو سٹیچٹری گرونڈ کے اوپر بھی بیل دینے سے انکار کر سکتی ہیں جبکہ اس ملزم کا کوئی پریویس ریکارڈ ہو ہینئیس افینسز کے اندر اس کو سزا ملی ہو وہ پریویس ریکارڈ ہرڈر ہو ڈسپریٹ کرمینل ہو تو اس صورت میں آنریبل کورٹ اس کو زمانت دینے سے انکار کر سکتی ہیں اس سیچویشن میں اگر کوئی ایسا ملزم جس نے سٹیچٹری گرونڈ کے اوپر بیل لگائی ہے اور پھر بھی اس کو بیل نہیں مل سکی تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پہلی زمانت اس کی خارج ہو چکی اون میرٹ دو سال تک اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا اور جب سٹیچٹری گرونڈ کے اوپر بیل لگائی گئی ہے تو پھر اس کی بیل اس کو خارج کر دیا گیا اور اس کو بیل نہیں دے دی گئی تو پھر اس صورت میں آنریبل کورٹ سے یہ ریکویسٹ کرنی شاہیے کہ اس کیس کے اندر ڈائریکشن فرما دی جائیں کہ اس کیس کا فیصلہ جلدی فرمایا جائے اور اس فیصلے میں پروسیکیشن کو یہ ڈائریکشن دی جائے کہ جو باقی ماندہ آپ کی ایویڈنس رہتی ہے اس کو اتنے ٹائم کے اندر ریکارڈ کروائیں تاکہ اس کیس کا فیصلہ ہو سکے اور پھر اس کیس میں اس ملزم کی یا تو بریت یا کنوکشن جو بھی صورتحال ہے سامنے آ سکے اور یہ جو بیل کا ایک میٹر ہے اس کو فور ایور ڈیسائیڈ کیا جا سکے امید کرتا ہوں میری اس سٹیچٹری گرون کے اوپر جو بیل ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو ہیلپ ملی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ